باہر میں بھی کہتا ہے جی مجبوری تھی دوسرے دن کی کنکری میرے بچے نے ماری بس ہو گیا اللہ قبول فرمائے اگر عمرہ کرنے کے بعد ٹک لگائے ہیں دم پڑ گئی سارے بالمڈانے شاہی ہیں ہر دعا کے بعد ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جو ہے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنی اپنی دعا مانگیں لیکن اگر اجتماعی دعا بھی کریں تو خدا نہ خواستہ کوئی مرہ نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک بھی جمع کا صرف ہے ادرونی استجب لکم تم سب مل کے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا باقی یہ ہے کہ امام دعا کہے اور باقی آمین کہیں اگر سکھانے کے لیے وہ کہیں تعلیم کے لیے تو ٹھیک ہے والنہ نہیں میں مقلول ہوں اور روزگار بھی نہیں ملتا استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو نفلی عبادت سے نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان کا ادا کرنا بہتر ہے ہاں وہ بہتر ہے قرآن مجید کو خود ترجمہ سے سمجھے نہیں جب تک سمجھانے والا نہ ہو غلطی ہوگی دیکھو نا مربع بنانے والا نہ ہو تو مربع نہیں بنتا مربع بھی ضروری ہے استاد بھی ضروری ہے یہی تو وجہ ہے نا کہ جن لوگوں نے خود سمجھا وہ گمراہ ہوئے میرا نام صدرہ ہے ناوکری چھوڑی ہے اولاد نہیں اللہ آپ کو اولاد پریشانی عدور کرے آج ہمارے بیٹے بھتیجے کا پشاور میں آپریشن دل کا اللہ کامیاب کرے اور شفاعتہ فرمائے میرا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ کیا تاج الدین ہے بہرحال کہتے ہیں مجھے وضیفہ یہ ہے کہ ایک تصویح دروش شریف اور ایک تصویح استغفار روز پڑھا کریں قرآن مجید کو ترتیب سے پڑھیں یا مثلا کھولا جہاں سے کھول گیا شروع کر دیں وہ بھی جائز ہے کوئی حرض ہی نہیں فرضی احرام باندھ کے تواف کریں جب ہے ہی فرضی تو پھر تم جانو وضو کے وقت احرام کی چادر اتار سکتے اتار سکتے اگر جیم میں ہمارے کوئی قرآن پاک کا سپارہ ہے تو ہم واش روم میں جاسد نہیں اس کو نکال کے پہلے بہر رکھیں میرے بھائی سردار کمر کی بیوی کا انتقال ہوا اللہ اس کی مقفد فرمائے اولاد کو بھی اللہ طبعہ صبر بھی اور صحیحت بھی دے میں دبائی سے ریاض آیا اور بغیر احرام کے مکہ آیا نیت یہ تھی کہ مکہ جا کر عمرہ کر کے پھر میں عرام کروں گا مکہ ہوتل میں احرام باندھ کے مسجد عیشہ کیا عمرہ کیا بلکل آپ پر دم نہیں کہ آپ انہیں میکات سے احرام باندھنا تھا میں ایک مسجد میں امام ہوں کسی نے مجھے جادو کی کوئی چیز پڑھ کے کھلا دی ہے کہ میں جب اللہ اکبر کہوں تو میری زبان بند ہو جاتی ہے آپ صورت البقرہ لگا کے فون میں ٹیلی فون میں فیٹ کر رہے ہیڈ فون رکھا کے سبتے ہیں دو چار دن میں بات ختم ہو جائے گی آرے بڑے بھائی محمد سجاد نے والد کی زندگی میں ان کی وفات پانے کے بعد ہمیں کوئی کمی نہیں کرنے دی اللہ ان کی ارنادیں پوری فرمائے کہتے جی کہ پاکستان میں دو دن سے میڈیا نے لوگوں کو زلزلے کے بارے میں پتا پتا کے پریشان کیا ہوا ہے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو یوٹھا ثابت کرے اور اللہ زلازل سے اور عذاب سے محفوظ رکھے حرم کی حدود موجود ہیں لکھی ہوئی ہیں نقشہ جا کے دیکھ لیں میرے بچوں کو سیہت دے اللہ سب کے بچوں کو سیہت دے ہم نے ایرام باندھا جیرانہ سے عمرے کے لئے آئے تو ایسے داری کا ایک بک بال گر گیا کوئی صدقاری کوشہ نہیں معنی یہ ہے کہ کاٹو نہیں خود بخود گر جائے تو گرنے دو میرے بیٹے کا بانجے کا نام محمد حضیفہ ہے اس کی عمر جو ہے سات سال ہو گئی ہے لیکن مچارے کو بستر میں بھی شام نکل جاتے ہیں بیماری ہے علاج کریں اللہ شفا دے میری بیوی ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے اور اپنے شوہر کا فرما بردار بنائے بیویاں تو بھائی ہوتی جھگڑے کے لیے ہیں نا سکون کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں وہ تو اللہ والی عورتیں ہوتی ہیں جو سکون پہنچاتی ہیں جو صالحات ہوتی ہیں طیبات ہوتی ہیں مومنات ہوتی ہیں ہماری تو آپ کی بیویوں کو تو بس اللہ ہدایت دے یہ تو مستقل ایک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا نام عرفان ہے مجھے تکلیف ہے اللہ آپ کی تکلیفیں رفع کرے ہم نے پہلے مولے پہ سر مڈوایا باقی دو مولے جو کیے ہیں اس پہ تھوڑے تھوڑے ٹک لگایا دم پڑ گئی میں نے مدینہ منورہ سے ایرام بادہ لیکن بن چپل پہنے رکھی مکہ آیت پتہ لگا اتار دی بال صدقہ کر دو دم نہیں ہے انشاءاللہ ایک آدمی نے صفا کے بجائے مروہ سے دورنا شروع کیا بالکل ادا نہیں ہوا فوراں لوٹائے ورنہ دم دینی پڑے گی ایک آدمی نے حالت احرام میں سر پہ کپڑا ڈال لیا نماز میں کوئی دم نہیں ورنہ ضرورت نہیں تھی سر پہ کپڑا ڈال لیں میرا نام کاری رمضان ہے بچوں کو درست دیتا ہوں اللہ آپ کو اولادِ نرینہ عطا فرمائے میرا ایک دوست ہے اس کی بغل میں پھوڑا ہے اس سے پانی نکلتا رہتا ہے اللہ شفاہ تا فرمائے یہ اچھی بادری خطرناک چیز ہے کسی ہستال میں جا کے دکھائیں بارہ آپ کا بیٹا عمرے کے لیے آ رہا ہے اس کو کہا جب آئے اس طرح نہ پھروایا ہے تو اتنی اتنی بار سارے سر کے کٹوارے اس کی شادی ہونی ہے تو وہ گنجہ بن جائے گا تو عمرے کی پھر کیا ضرورت ہے نہ کرو گنجوں کی شادیاں نہیں ہوتی جب تم پیدا ہوئے تھے اس طرح گنجے تھے یا بال تھے سر پہ بی بی عائشہ جنوب افریقہ والی کی والدہ ہستال میں اللہ شفاہ تا فرمائے میرا بیٹا و نام محمد عمر ہے وہ بھی مار رہتا ہے اللہ شفاہ تا فرمائے میرا نام عائشہ خاتون ہے اللہ آپ کو بھی آپ کے بچوں کو بھی سیعت اتا فرمائیں میرے لئے دعا کریں کہ مجھے اپنے شوہر سید احتشام الحسن کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام نصیب ہو جائے آمین اللہ حسان کرے میرا نام اسجد اللہ پتری کیا ہے بارہ اللہ آپ کو دین پہ قائم دائم رکھے کراچی سے اندرون سن سے کچھ لوگ آئے ہیں عمرے کے لئے احرام نہیں باندھا کراچی ائرپورٹ پر اور بکہ کپڑوں کے ساتھ آتو عمرے پہ رہتے احرام نہیں پاندھا تو کرنے کیا آ رہے تھے آپ دم بھی ادا کریں اور عمرہ بھی کریں وضو کرتے ہوئے حالت احرام میں داری کے بعد گر جائے کوئی بات نہیں صفا اور مربہ کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر کے باقی چکر مکمل کے ٹھیک ہے نہ بھی کرتے بغیر وضو کے بھی صفا ہو جاتی ہیں زوبیہ بھی والد بشیر عمر اللہ سیعت آفیت عطا فرمائے عورتوں کا مزار پہ جانا جائز ہے نہ جائز ہے پسجد آئیشہ سے عمرہ کرنا بلکل جائز ہے کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی والی حدیث جو ہے مسجد امام احمد میں ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ فیہ زوب فرنکیس کے اندر قبل یہ تو معنی ہے کہ حدیث تو ہے بھارل ہے زیف میں نے بھی یہی عرض کیا تھا نماز جنادہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدت ہے نماز کے اندر جو مانگتے ہیں وہی تو دعا ہے اللہم مقفل لہینا ومیدنا وشاہ یہ کیا ہے دعا ہے گالیاں ہیں میرے والے دین اکثر بھی مار رہتے ہیں اللہ شفاء کامل عطا فرمائے آپ کا درس جو ہے ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے ہفتہ اعتبار سوم بہار منگل چار دن دارلوم دیبند انڈیا میں حضرت مولانا قاری جمشید علی صاحب استاذ تجوید بیمار اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے میرے والدہ کو کمر میں درد اللہ شفاء عطا فرمائے میری شادی کو تیرہ سال ہوئے ایک اولاد بات ہے الحمدللہ اللہ کا شکر کرو اور صورت یوسف پڑھ کے دعا مانگو اللہ اور بھی دیں گے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے ہیں جان بوجھ کر بند چپل پہنے کے ہوگا نہ کریں ڈم پڑ جائیں گے پتہ نہیں کیا لکھا پڑھا ہی نہیں جاتا پاکستان سے جو لوگ مزدونی کے لیے یا کام کے لیے آ رہے ہیں ایرام نہیں بند ان پر کوئی دم نہیں اگر تواف کر رہے ہیں امرا کا صفا مربع میں ہم جوتی پہن سکتے ہیں ہاں پہن سکتے ہیں لیکن اگر پاک ہو نئی ہو اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ودعالمین انک عبید مجید لا ایلہ اللہ الہریم العظیم لا ایلہ الہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم اللہم لا تدع للا زمباً الا غفرتا ولا حمم الا فرجتا ولا عیباً الا سترتا ولا قرباً الا نفستا ولا ضالاً الا حدیتا ولا فساداً الا اصلاتا ولا مریضاً الا شافیتا ولا دوباً ظالماً الا خزلتا وَلَا خَاجَتَ مِنَ حَوَائِ جِدْ دُنِيَا وَالْآخَرَ إِلَّا قَضَ عَدْدَئِتَهَا وَيَسَّرْتَهَا یا اللہ تمام زلازل و عذاب سے بچا یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہندوستان کے مسلمان کشمین میں مسلمان جہاں جہاں عقلیت ہیں ان کی جان مال عزت آفروں کی حفاظت فرما اور ان کے ظالم جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ اپنی قدرت سے توڑ دے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَمْتَ الصَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبْعَلَيْنَا إِنَّكَ عَمْتَ الطَّوَّافِ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحَابِ اَجْمَعِينَ اللَّهُ مُسَلِّعَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ